شروع کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے پیپر پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بھی لونگ کوسٹن کے طور پر کئی بار پوچھا جا چکا ہے یا پوچھ لیا جاتا ہے اس یونٹ کا یہ ایک اہم سوال ہے ریزولوشن آف فورسز ریزولوشن آف فورسز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے میں ایک چھوٹی سی عام سی مثال دوں گا عید قریب آ رہی ہے مثال کے دور پر فیصل یاسین ہے اور کتنے بھائی ہو آپ لوگ تین بھائی ہیں یہ ان کو علیدہ علیدہ گوشت مل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ان کا ذاتی طور پر ہے کچھ اس نے کچھ لفاپے اس نے اپنے گھر کی قربانی سے حاصل کر لیے کچھ یہ چاچو کی طرف گیا وہاں سے اس نے کچھ لفاپے لے لیے کچھ اس نے قربانی کے کچھ گوشت کے ایک دو لفاپے مامو سے حاصل کر لیے کچھ ایک دو دوستوں سے حاصل کر لیے اس نے کچھ چار پانچ کلو گوشت کٹھا کیا یہ ذاتی طور پر ٹھیک ہے یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ معاف کرے کہ کوئی ماننے والا ہم اسے ہے یہ چلیں گوشت کو چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فیصل یاسین ہے فیصل یاسین بیٹھا ہے اور عید آ رہی ہے تو یہ عید ہی کٹھے کرنے کے معاملے کی ہم بات کرتے ہیں اس نے سارا دن مختلف رشتداروں سے اپنے بڑوں بزرگوں سے عیدیاں نکلوائیں پیسے کٹھے کیے اس کے بھائی نمان یاسین نے بھی یہی کام کیا تیسرے کا کیا نام ہے عثمان یاسین نے بھی یہی کام کیا اب تینوں کی جو عیدی تھی وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی رہی ایک جگہ پر جیسے مائیں اکٹھے کرتی جا رہی ہوتی ہیں پیسے کہ بھئی تم ضائع کر دوگے تم گراہ ہوگے گم کر دوگے تم مجھے پکڑا دو ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی جا رہی ہے اب وہ ساری کی ساری عیدی ہے مگر جب کہا جائے گا جی اس کو علیدہ علیدہ کریں تو فیصل یاسین کی علیدہ ہو جائے گی نمان یاسین کی علیدہ ہو جائے گی اور عثمان یاسین کی وہ ہوں گے اس کے اجزاء اس کے کمپوننٹس عیدی کے پھر مزید بھی علیدہ ہو سکتی ہے یہ کہے گا جی یہ مامو کی تھی یہ چاچو کی تھی یہ دادا نے دی یہ پاپا نے دی یہ بھائی نے دی اس طرح تو یہ سب کمپوننٹ ہیں اور اکٹھے کریں سارا اکٹھا کر دیں تو بھی وہ ساری کی ساری ایک عیدی کہلائے گی کلیر ہوگی بات اب فورسز کی طرف ہم آتے ہیں ہم پچھلے لیکچر میں لائک فورسز ان لائک فورسز کے بارے میں پڑے تھے پھر ہم نے پڑا ایڈیشن آف فورسز کو جس میں ہیڈ ٹو ٹیل رول کا ذکر تھا اور اس میں ہم نے فورسز کو ایڈ گھر کے دو یا دو سے زیادہ فورسز کو ایڈ گھر کے ایک ریزلٹنٹ فورس بنا کر دکھانے کا کام کیا ٹھیک ہو گیا ایک ریزلٹنٹ کے صورت میں اب اگر آپ کے پاس ایک فورس موجود ہے اور آپ اس فورس کے کمپوننٹ علیدہ علیدہ کرنا چاہتے ہیں وہی کمپوننٹ جنہیں جمع کرنے سے ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ایڈ گرنے سے آپ نے ایک ریزلٹ نکالا تھا ایک فورس نکالی دی ان کمپوننٹ کو علیدہ علیدہ اگر آپ کریں تو وہ کہلاتا ہے ریزولوشن آف فورسز ٹھیک ہے کل ہم نے پڑھا کہ ایڈی اکٹھے کیسے ہوتی تھی اور آج پڑھے ہیں کہ ایڈی علیدہ علیدہ کیسے ہوتی کلیروں کی بات کل ہم نے ایڈیشن آف فورسز پڑھا تھا آج ریزولوشن آف فورسز ہے اور اس کی تعریف ہے بھی اسی طرح سپلٹنگ اپ آف آف فورس ایک فورس کو سپلٹ کر دیں ہاں جی کھول دیں یا اس کی کمپوننٹ میں الہذا الہذا کھول دیں اجزاء میں splitting up of a force جہاں split ہوتا ہے الہذا بھی کر دینا ایک چیز سے کسی دوسرے کو الہذا کر دیں into two mutually perpendicular components اور components جو ہیں وہ mutually perpendicular mutually perpendicular کا کیا مطلب ہے mutually perpendicular کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں وہ 90 کا انگل بنا رہے ہوں ایسے یا ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک component جو یہ ہو ایک یہ ہو ان دونوں کے درمیان 90 کا انگل ہو یا ایک یہ ہو ایک یہ ہو ان دونوں کے درمیان 90 کا انگل ہو تو mutually perpendicular کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کتنے کا زاویہ ہو 90 کا کتنے کا زاویہ ہو 90 کا اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک geometrical figure کو تھوڑا سا discuss کریں گے جسے آپ triangle بولتے ہیں triangle 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 ہمارے پاس ایک ایسی figure ہے ایسی closed figure جس کی تین sides ہوتی ہیں اور اس کے angle بھی کتنے ہوتے ہیں تین ٹھیک ہو گیا اس طرح کی figure کو ہم triangle کہتے ہیں اسی کی ایک category ہے right angle triangle بہت ساری ٹائپس ہیں triangle کی آپ میت میں پڑھیں گے بھی geometry کے topic میں right angle triangle right angle triangle ہمارے پاس ایک ایسی triangle ہے جس میں اس کی کوئی سی دو sides 90 کا angle بنا رہی ہوں یا آپ یوں کہیں گے right angle triangle ہمارے پاس geometry کی ایک ایسی triangle ہے ایک ایسی figure ہے جس میں ایک ایک زاویہ 90 کا ہوگا اور ایک ہی 90 کا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ رول ہے mathematics کا اور آپ دیکھیں بھی تو triangle کے تینوں زاویوں کو آپ ایڈ کریں تینوں angles کو آپ ایڈ کریں تو یہ ٹوٹل 180 بنتا ہے 180 سے کم بھی نہیں اور 180 سے زیادہ تینوں کو ایڈ کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے تینوں 60 60 60 کیوں ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ 90 کا ہے تو یہ 45 اور یہ بھی 45 کا ہوگا ٹھیک ہے یہ right angle triangle اب right angle triangle کی جو تینوں sides ہیں ان کے الہدہ الہدہ نام ہیں یہ جو آپ کو سیڑھی یا ایک inclined plane یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک slide ہے slide نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں hypertenious یہ سپیلنگ ذرا دیکھ لیجئے گا ہائپٹینیوز بھی کہا جاتا ہے اور ہائپٹینیس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں طرح سے آپ نے اس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں سپیلنگ ٹھیک ہے اس کے n-u-s یا n-e-u-s مجھے اب یاد نہیں ہے اس کے سپیلنگ ن-u-s ن-u-s ای ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں base اور جو سائیڈ کھڑی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہاں پر اسے کہتے ہیں perpendicular میں اس کو ذرا ریز کر دیتا ہوں یہ کہلاتی ہے perpendicular پرپینڈی کولر ٹھیک ہو گیا یہ ہائیپوٹینیوز یا ہائیپوٹینیوز یہ بیس اور یہ پرپینڈی کولر ہائیپوٹینیوز پرپینڈی کولر ہائیپوٹینیوز بیس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وطر یہ وطر نہیں ہوگا وطر بیس کو ہم کہتے ہیں قائدہ اور پرپینڈی کولر کو ہم کہتے ہیں عمود عمود کیا کہتے ہیں عمود اور عمود اس کے علاوہ تین ہمار پاس trigonometric functions ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک ہے sin theta ایک ہے cos theta اور ایک ہے tangent theta tan theta یا tangent theta sin theta cos theta tangent theta یہ theta angle کیا لفظ ہے یہ کیا چندہ theta 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 میں لکھ بھی دیتا ہوں theta 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 ٹھیک ہے نا اور theta theta ٹھیک ہے theta theta ہے ٹھیک ہو گیا یہ سکس ٹریگرومیٹرک فنکشن ہے آپ ٹینتھ کلاس میں سیمتھ یونٹ جو آپ کا میتھ کے اس میں آپ پڑھیں گے ان کو لیکن ابھی ہم نے صرف تین کا ذکر کرنا ہے سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا ان ٹینجنٹ ٹیٹا یہ تین ٹریگرومیٹرک فنکشن ہے ٹریگرومیٹری کے یہ فنکشنز ہیں ٹین ٹیٹا ٹین ٹیٹا یا ٹینجنٹ ٹیٹا مکمل نام ٹینجنٹ ٹین 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 ٹیٹا اب یہاں پر دیکھیں ادھر آپ جاندیں سائن ٹیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈیکولر میں پورا نہیں لکھوں گا آور ہائپٹینیوز کاؤس ٹیٹا برابر ہوتا ہے بیس آور ہائپٹینیوز ٹینجنٹ ٹیٹا ہوتا ہے پرپینڈیکولر اور ٹھیک ہو گیا میں نے ان فارمولاس کو آج تک کبھی یاد نہیں رکھا صرف ایک لائن یاد رکھیں آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنی ہے ضرورت نہیں صرف ایک لائن یاد رکھنی ہے ایک سینٹنس یاد رکھنے ہیں اسے میں لکھ دیتا ہوں وہ سینٹنس ہے ہمارے پاس سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرو پروپر براؤن یہ پوری ایک لائن ہے میں نے اس کو تین حصوں میں کر کے لکھ دیا اور آپ کی آسانی کے لیے یہ پہلے جو ان کے لیٹرز ہیں ان کو ریڈ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو سکے آپ دیکھیں سم پیپل کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کرلی براؤن ہیر براؤن ہیر اور کرلی وہ جو کنڈی آلے بالوں کے ٹھیک ہے تھرو ہنج اس طرح کے لیکن یہ بلیک ہیں ٹھیک ہے اس کو تو چلے خیر تھرو پرابر برش یا برشنگ دونوں استعمال ہو جاتے ہیں برش کرنے سے پرابر برش کرنے سے سم پیپل ہے کرلی براؤن ہیر تھرو پر پر برش میرے ساتھ پڑھیں سم پیپل ہے سم پیپل ہے کرلی براؤن ہیر تھرو پر برش 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 ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا غور کریں ادھر دیکھیں س4 سائن سی فور کاؤز ٹی فور ٹی ٹھیک ہو گیا میں شب باس کے چکر میں ہوتے ہو لاریٹے کے پاس تو نہیں رہتے تم اب یہاں پر دیکھیں سائن سائن ثیٹا س4 سائن اور پی فور پرپینڈکولر اور ایچ فور یاد ہو گیا کیسے سم پیپل ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں کرلی براؤن ہیر کرلی یہ ہمارے پاس کرلی سیر کرلی براؤن ہیر ٹھیک ہے تھرو پرپر پرش تھرو پرپر پرش ہو جے گا یاد ہنجی فیزان اشرف صاحب ہو جے گا یاد سمجھ آگئی ہے ایک لائن یاد رکھنی ہے یہ فارمولہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف اس سارے کو میں ذرا سرکل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ انٹروڈکشن کا حصہ تھا مگر جب آپ لکھ رہے ہوں گے ٹیسٹ میں یا پیپر میں اپنے ٹاپک کو تو یہ چارہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر جو ہم نے سمجھنا ہے اسے سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ٹھیک ٹھیک ہو گیا آج کے لیے اس کو یہیں پر ہی رہنے دیں کال پھر ہم اس سے آگے اپنا ٹاپک شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا